لگاتار ہو رہی بارش سے جہاں سریو گھاگرہ سہیت ان ندیوں کے جلستر میں بڑھتری ہوئی ہے وہیں گولہ تحصیل کے کچھ چھیتروں میں بار کی استثیتی اتپن ہو گئی ہے جس کے لیے دلہ پرشاہ سن نے اس چھیت میں پیرتوں کے لیے مکمل ویوستہ کی ہے جس سے کسی کو کوئی دکت نہ ہونے پائے جس کے سماندھ میں ایڈیم فائننس راجیش کمار سنگھ نے بتایا کہ جنپت کی سبھی ندیوں کا جلستر اتار پر ہے گولہ میں رابطی ندی کا جلستر سامان ہے لیکن گھاگرہ کے جلستر میں بڑھتری ہوئی ہے ایڈیم فائننس نے کہا کہ انمان ہے کہ اگلے تین دنوں میں گھاگرہ کا بھی جلستر سامان ہو جائے گا یہ سبھی جگہ استثیتی سامان ہے اور پوری طرح نینترن میں ہے جس گاؤں میں بارت پرباوید گھوشت کیا گیا ہے ان سبھی گاؤں میں فوڈ پیکٹ ویتریت کیا گیا ہے اب تک کل 18000 فوڈ پیکٹ ویتریت ہوا ہے اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی جنہانی کی سوچنا نہیں ہے اسی تھی پوری طرح نینترن میں ہے اس سامان میں گوراکپون نیز سے وشیش بات کرتے ہوئے ایڈیم فائننس راجش کمار سنگھ نے کہا جنپد کی سبھی نتیاں اب اتار پہ ہیں کیول جو ہمارا گولہ چھتر پڑتا ہے گولہ چھتر میں رابطی تو سامان نہیں ہے پرند گھاگرہ کا پانی کچھ گاؤں میں بڑھا ہوا ہے کل میں نے اس چھتر کا بھرمڑ بھی کیا تھا بڑھا ہلگن چھتر کا جہاں پر یہ پانی ابھی بڑھا ہے اور میں نے بیبھاگ سے بات کر کے یہ پایا کہ اگلے دو سے تین دن میں پانی اتر جائے گا باڑ کی ایت سچ جلے میں ستیب سامان نہیں ہے اور نینترن میں جہاں جہاں گاؤں کو میرونڈ ڈیکلیئر کیا گیا ارثات اس میں چاروں طرف پانی لگ گیا اور گاؤں میں بھی پانی گھوش گیا ہے وہاں ساسن کے دوارا فوڈ پیکٹ نردھاریت کیا گیا تھا وہ ہمارے جنپد میں لگ بھاگ اٹھارہ ہزار فوڈ پیکٹ اب تک ہم لوگوں نے جو رہاستن ہے لگ بھاگ پچاس کلو ہے وہ بیتریت کیا گیا ہے